نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی جا وجہ مومنین کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا ذکر فرماتا ہے اور ان آئندہ پیش آنے والے حالات کا بھی ذکر کرتا ہے جس سے مومنین نے گزرنے ہیں اور انہی حالات میں سخت حالات میں گزرنے کی وجہ سے ایسے مومنین جو اللہ تعالی کے بتائے ہوئے طریقے کار کے مطابق ان حالات سے گزرتے ہیں انہیں صابر شاکر کہا جاتا ہے ان کے لئے بشارت ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی اشارت ہمارا ہے ازمائش ہے ازمائش کا ذکر ہے اللہ تعالی بار بار ازمائے گا ہم بھی اس وقت ازمائش سے گزر رہے ہیں اور قرآن کریم کی اس آیت مبارکوں کو دیکھئے ازمائش کے جتنے پہلو آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہیں وہ آج ہمارے سامنے ہیں خوف صلی اللہ تعالی تمہیں آزمائے گا خوف ہے کرونا کا خوف ہے کرونا آگیا پتہ نہیں کیا بنے گا ولن ابنو واللہ کم بشائیم من الخوفی ول جو بھوک کا خوف اب دیکھ لیجئے لوگ راشن تقسیم کرنے کے لئے نکلتے ہیں لوگ بھوک کی وجہ سے راشن کو اکٹھا کرنے کے لئے راشن دینے والوں پر جھبر پڑتے ہیں اور راشن جمع کیا جا رہے ہیں جس کی وجہ سے جو حقیقی حقدار ہے وہ بھی راشن لینے میں نکام نظر آ رہا ہے ازمائش ہے خوف سے بھوک سے مالوں کی کمی سے مال کم ہو گیا دکانداری نہیں ہے لوگوں کی نوکریاں چھوٹ رہی ہیں گویا آنے والا وقت جو آج کے اس وقت سے بھی زیادہ بھیناک ہے خطرناک ہے جس میں لوگوں کے اساسچات لوگوں کی پسنداز لوگوں کی رکھی ہوئی رکوم وہ ساری خشودے چلے جائیں گی اسی حوالے سے کہا جا رہا ہے تمہارے لینے یہ ازمائش ہے تمہاری جانوں کے بارے میں تمہیں ازمائش میں مطلع کیا جائے گا تمہارے عزیز پیارے وبا میں آکے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے تمہیں برداشت کرنا پڑے گا تمہیں سبر کرنا پڑے گا اور پھر دیکھیں کھیتیاں آروج پر ہیں گندم کی فصل آروج پر ہیں ساتھی بارش آ جاتی ہے انسان سوچتا ہے کہ یہ کھیتی میرے لیے یہ پیداوار میرے لیے انکم کا باعث بنے گا میرے تمام تلہ دردور ہو جائیں گے میری تمام پریشانیاں ختم ہوں گی لیکن بارش آ لیتی ہے اور وہ کھیتی ملیامیٹ ہو جاتی ہے اور پھر دیکھ لیجئے کھیتیوں کو کٹنے کے لیے لوگ مجھے سر نہیں آرہے تو قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ بار بار توجہ دلا رہی ہے کہ یہ پانچ طرح کا آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرح سے ہمارے پر آتی ہے خوف بھوک انسانی جان کی کمی مال کی کمی کھیتیوں کی کمی جو ان چیزوں کو برداشت کر لیتا ہے اس کے بارے میں کہا گیا وَبَشِّرِ سابیرین سبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے اذا ثابت ہوں مصیبہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہہ دیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ تعالیٰ کا پیغام سچا مسلمان وہ ہے جو کہ مصیبت پہ آنے پر سبر سے کام لیتا ہے سبر کرتا ہے اور جب وہ سبر کرتا ہے تو سبر کا انداز بھی سکھا دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس نے کہنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِعُونَ ہم نے اللہ کی طرف یہ لوڑ کے جانا ہے ہمارا جان ہمارا مال ہماری کھیتیاں آل اولاد سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے لے بھی لی تو ہماری جبین کے پرشکل تک نہیں آئے گی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ذور ہم نے واپس لوڑانا ہے واپس کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہمارا کارساز ہے انتہائی کارساز ہے وہی اس سبر کا بہترین پھل ہمیں عطا کرنے والا ہے کرونا کے اس وبا میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور چھکنا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے طرف سے جس معافی کا تقاضہ ہے وہ انفرادی معافی کا تقاضہ ہے ہر بندہ اکیلہ 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 اللہ تعالیٰ کے بار ہمیں پیش ہو اپنے گناہوں کی پٹاری لے کر اور اپنے گناہوں کو پیش کرے اپنے عمال سالحہ کو پیش کرے اللہ تعالیٰ سے التجاہ کرے مجھے معاف فرما دے مجھے معاف فرما دے مجھے معاف فرما دے اور جس آزمائش میں تو نے ہمیں ڈالا ہے ہم تیرے صابر بندے بن کے اس آزمائش میں پورا اترنے کی کوشش کریں گے اس آزمائش میں پورا اتریئے اور جنہ ضرورت ہے آپ کی ان تک اپنا ہاتھ بڑھائیے اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا سب کا ہمیں ناصر ہو